اس کے ماہ صورت البینا ہے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مکی صورت ہے بعض کا خیال ہے کہ یہ مدنی صورت ہے یہ علمی انداز سے دو چار مقامات پر اختلاف ہمیں ملتا ہے وہ تفاصل میں آپ پڑھئیے گا اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے عبادت کے وسیطہ تصور کو بیان فرمایا اور کل کے نتائج کا ذکر بھی اور بینا قرآن آگئے رسول پاک آگئے اصل دلیل اس کا بھی تذکرہ اس مقام پر آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا اور مشرقین وہ علیدہ ہونے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے سب ایک ہی جگہ تھے حق آئے گا دلیل آئے گی واضح بینا آئے گی تو فرق ہوگا ہوئی زہو کون سچا ایمان والا ہے کون مخالفت کرنے والا ہے رسول من اللہ یتلو صحف متاہرہ اللہ کے رسول جو پاکیزہ صحیف تلاوت فرماتے ہیں سبحان اللہ اللہ نے واضح دلیل دو باتوں کو قرار دیا ایک قرآن کو اور ایک صاحب قرآن کو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تشریف لائے تب ابو جہل ابو جہل بنا ابو لہب ابو لہب بنا اب فرق ہو گیا نا اب یہ علیدہ ہو گئے کون صاحب ایمان اور کون کفر پر عڑا ہوا فیہا کتب قیمہ اس میں لکھے ہوئے مضبوط آحکام ہیں اللہ کی کتاب میں وَمَا تَفَرْوَقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَا اور اہلِ کتاب فرقہ فرقہ نہ ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیل آگئی اور البقرہ سے ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آئے زد کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے حسد کی وجہ سے جانتے بوشتے انہوں نے حق کا حق کا رد کیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور انہوں نے اس نے بھی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اپنی اطاعت کو اللہ کے لئے خالص کرتے ہوئے حُنَا فَاعَا يَخْصُّ ہو کر مَيُقِيمُ السَّلَا وَنَمَازُ قَائِمُ کرِي مَيُقْتُ الزَّكَا وَزَكَاةُ اَدَا کرِي وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَا اور یہی درست دین ہے بہت اہم مقام عبادت کرنے کا تقادہ الگ ہے نماز و زکاة کا بیان الگ ہے عبادت چوبیس گھنٹے مطلوب ہیں سورہ داریات آیت امبت شپن انسان و جنات کو اللہ نے کیوں پیدا کیا اپنی عبادت کے لئے نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا اس کا بیان الگ ہے اوہ بھائی نماز تک اسلام محدود نہیں اللہ کی عبادت رمضان کے روزوں تک محدود نہیں زکاة تک محدود نہیں پوری زندگی میں اللہ کو معبود مان کر اس کے حکم کے سامنے جھکانا اپنے آپ کو یہ عبادت کا وسیط تصور ہے انفرادی معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی احکام کی پیروی اجتماعی معاملات زندگی میں بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی احکام کی پیروی اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے یہ درست دین ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب مشرقوں میں سے وہ جہنم کی آگ میں ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے اس کے برعکس بے شک جو لوگ ایمال لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے یہی بہترین مخلوق ہیں جزاؤہم عمد ربہم جنت عدن ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغار تجریم ان تحت یا انہاج ان کے نیچے نہرے جاری ہیں خالدین فیہا ابدا وہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم ورادو عن اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ذالک لمن خشیہ ربہ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے درنے والا ایمان والا نیک عمل کرنے والا اس کے لیے جنت کے باغات اللہم انہ نسألوک جنت الفردوس اے اللہم تس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں